بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چکھائیں گے کہ آپ کیس طرح سے اس طرح کی پورٹری سٹیٹس بنا سکتے ہیں جس طرح ایک اکاؤنٹ ہے نازی ٹو ٹک ٹاک پہ اور کافی ویرل ویڈیوز اس کی ہوتی ہیں اس طرح کی سٹیٹس ویڈیو بناتا ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کر لینا ہے پیگزل لیب کو ہم یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں سے نوٹیفکیشن بند کر کے اس کو دوبارہ اوپن کر لیتے ہیں یہاں سے اگر آپ کے پاس پیگزل لیب نہیں تو آپ کو پلے سٹور سے مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ تھری ڈاوٹ آپ کو ایک اپشن نظر آ رہا ہوگا ایمیج سائز پہ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ٹائپ کر لینا ہے نائن بٹا سولہ نائن بھی سرچ لکھ سکتے ہیں یا ساتھ سو آت بن بینک ساتھ ٹوونٹی بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اسکرم نٹلیٹ کرنا ہے آپ نے یہاں سے آجنا ہے لاسٹ والا یہ اپ شن میں ہوگا اس کے بعد یہ 이 ہے اپشن کو zaman Ferdy کو آپ نئیسے انیبڈا کرنا اس کو آپ نے تہرٹی پر رکھ لینا ٹھیک ہے یہاں سے نو سے اسیش سے جانا اس کو انیبیل کرنا اس کو آپ نے فول کردائے نہیں اس کو آپ نے یہاں سے siever رکھ لینا ٹھیک ہے اس کے بعد سٹرائبز پہ آنا ہے اس ٹرائپس پہ یہ جو آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں ان کو اپنے انچے سے ٹو کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد برائٹنس ہے برائٹنس کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں یا بڑھا دیں تو اچھی ہے یا یہاں پہ ہی ہوئے اس کو آپ نے بڑھا کے یہاں سے کم کر سکتے ہیں یا ایک سو اسی کر سکتے ہیں سنتولیشن ہے اس کو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی آپ زیادہ کر لیں اس سے تھوڑا اچھا رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے پلس والے آئیکن پہ کلک کرنا ہے فرام گیلری پہ جانا ہے فرام گیلری پہ جائیں گے تو یہاں سے آپ کو ایک پی اینجی ملے گی یہ سٹار والی تو سٹار والی پی اینجی اس کو اپنے ڈاؤنورڈ کرنے نا سب آل میٹیریل کا لنگ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیا ہے تو اس کو آپ نے تھوڑا سا یہاں سے کروپ کر دینا ہے یہ جو ساتھ والے یہ اس کا therealeентыorters کو بارڈرز ہیں اس کو آپ نے کروپ کرنا ہے کروپ کرنے کے بعد اس اس کو آپ نے اس طرح کچھ آئے گا آپ کے سامنے اور یہاں سے last make options ہوگا یہاں سے erase color اس کو آپ نے enable کر دینا ہے یہاں سے کیے والا option ہوگایاں سے select کر لینا ہے آپ نے اینجییا سے black color تو black color کو select کرنا ہے اس کے بعد یہ کچھ اس طرح سے آجے گا اس طرح سے آنے کے بعد اس کو آپ نے یہاں سڑنا ہے تقریباً یہاں سے اور یہاں سے full کن کرنا ہے اور اس 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 طرح سے یہاں سے نیچے سے اس طرح فل کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کلر پہ آئیں گے اس کو کلر کو کر دیں گے اس کا کلر جو ہے وہ آپ وائٹ کر دیں وائٹ کرنے کے بعد یہاں سے ایک آپشن ہوگا اوپیسٹی کا اوپیسٹی کو آپ تھوڑا سا یہاں پہ کم بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے ابھی دیکھ لیں یہاں سے آپ کو وائٹ کلر اچھا لگتا ہے یا بلیک تو یہاں سے بلیک رکھ لیتے ہیں بلیک تھوڑا سا زیادہ اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے لیئر والے اپشن میں جانا ہے یہاں سے اس کو کل کر دینا ہے لاک تو یہ لاک ہو جائے گا پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پھر جانا ہے فرام گیلری میں اور یہاں سے آپ نے ایک اور پی این جی ایڈ کرنی ہے جس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا تو یہ والی ہے کیور کورڈ والی پی این جی اس کو آپ نے یہاں سے دوسرا کرنا ہے کروپ اور کروپ کر کے اس کو آپ نے یہاں سے ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے کچھ اس طرح تو اس کو بھی آپ نے اس کا کلر ایریز کر لینا ہے یہاں سے اس کا یہاں سے کلر ایریز کر لیتے ہیں وائٹ والا ایسا ایریز ہو جائے گا اس کے بعد اس کا جو ہے کلر آپ نے کر دینا ہے وائٹ تو یہاں سے کر لیتے ہیں اس کا کلر وائٹ اور یہاں سے اس کو چھوٹا کرتے ہیں ہیں اور چھوٹا کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں تقریباً یہاں پہ تھوڑا سا اس کو سائیڈ میں ادھر رکھنا کیونکہ یہ جب ڈبل ایکسپوزر لگائیں گے تو وہ آپ کو تنگ نہ کرے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور اس کی اپنے تھوڑی سی اوپیسٹی جو ہے کم کر دینا ہے تقریباً سیونٹی تھری پہ کر دیں تو اچھا رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے ہے یہاں پے ٹ اللہługورپرے تیکسٹ میں جائیں گے ٹاکس ٹ اپن ہو جائے گا تو آپ نے جو بھی اپنی لائن لکھنی ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ ایک کوپی کرکہ لکھا رکھا ہوا ہے وہ یہاں सے پیسٹ کر دیتے ہیں اس کو پیسٹ کرنے کے بعد یہاں سے یہ والے regulation میں آئیں گے یہ تو یہاں پہ لائیں گے last میں last میں to option ہے جہاں سے بیچ والےhooting پہ پی کلک کریں گے اس کے بعد اس کا کریں گے فاؤنٹ چینج تو یہاں سے مائی فاؤنٹ میں آئیں گے تو یہاں پہ ہے میئر نسطلیک ویب ریگولر یہ اعلی فاؤنٹ ہے اگر آپ کو فاؤنٹ ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا آتے اور پیکزل لیب میں ایڈ نہیں کرنا آتے تو لینک ڈسکرپشن میں ویڈیو دیکھیں اور کر لیں ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ بھی اور ایڈ بھی تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کی لائن ہو جائے گی اس کے اوپر آپ نے یہاں ٹائپ کرنا ہے اور یہاں سے کلٹ دینا ہے ریالٹی پوزیشن پہ اس کے اوپر کلک تو یہ اس طرح ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں پہ بی سٹائل میں اس کو آپ نے تھوڑا سا موٹا کر دینا ہے اور یہاں پہ لاسٹ میں آپ نے جانا ہے انر شیڈو اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں آپ کو کوئی پرابنم نہیں اس کی اپیسٹی کو کم کر دیں اس کو بعد شیڈو ہے شیڈو آپ نے تھوڑی تھوڑی لیک لگا لینی ہے تو اس کو کو اینیبل کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر جانا ہے یہاں پہ اور فرام گیلری پہ جانا ہے یاد رکھیں جتنے بھی آپ کو مٹیریلز میں یوز کر رہا ہوں سب کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا تو کچھ اس طرح سے آپ کو پچھر تین چار کا لنک ملے گا تو یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لینا ٹھیک ہے تو اس کے اوپرہ اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے اور یہاں سے آنا ہے ایریز کلر میں تو یہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے بلیک کلر کے اوپر سلیکٹ کریں گے تو یہاں سے نیچے سے ٹویلو آپ نے ٹویلو کر دینا ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کی پچھر ہے کچھ اس طرح سے آ جائے گی اس کو ابھی آپ نے چھوٹا کرنا ہے یہاں سے چھوٹا کر کے اس کو آپ نے ویڈیو کے یہاں سے سینٹر میں رکھ لینا ہے ابھی آپ نے جانا ہے اس کے یہاں سے ریالٹی پوزیشن میں اور یہاں سے ریالٹی پوزیشن میں اس طرح کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ آ جائے گی ابھی یہ جو ہمارا یہ QR code ہے اس کو آپ نے پکڑنا ہے اور اس کو پکڑ کے آپ نے دوسرا چھوٹا کر لینا ہے ٹھیک ہے چھوٹا کرنے کے بعد اس کو تقریباً آپ نے پھر یہاں سے نیچے رکھ لینا ہے کیونکہ پہلے والی جگہ پہ ہماری جو ہے image وہ آ گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ رکھ لیں گے ابھی آپ اس کا بڑھا بھی سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر آپ میں ٹائپ کرنا ہے ریلٹی پوزیشن سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد یہاں سے جانا ہے شیڈو میں اس کا شیڈو تھوڑا سا بڑھا کے اس کی اوپسٹ بھی کم کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے ٹیکسٹ والے آپشن میں نیو ٹیکسٹ پہ آپ نے کچھ بھی اپنی آئی ڈی جیسے ٹائپ کر سکتے ہیں انگلیش میں تو ہم یہاں پہ انگلیش میں اپنا نیم لکھ کر سکتے ہیں تو آپ اپنی ٹک ٹاک آئی ڈی کا نیم یہاں پہ رائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد لیئر میں آئیں گے ساری لیئر کو آپ نے کر دینا ہے لاک تو لاک کرنے کے بعد اس لیئر پہ آ کے اس کا فاؤنٹ جو ہے وہ آپ نے چینج کرنا ہے یہاں سے نیچے آئیں گے تو یہاں سے آپ کو فاؤنٹ مل جائے گے نیویز کا تو یہ فاؤنٹ آپ کو پکزل لائب میں مل جائے گا اس کو آپ نے نہیں لگنا اس کے بعد یہاں سے اس کو لاک کر لیں گے لاک کرنے کے بعد یہاں پہ آجیں گے تقریباً یہاں پہ تو یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ اس کو select کر لیں گے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کی جو post ہے وہ ready ہو چکے اس کے بعد یہاں پہ click کریں گے save as image پہ click کر کے ultra پہ یہاں سے اس کو کر لیں گے save تو ultra پہ save ہو جائے گی ہماری یہ image اور یہاں پہ ہماری image save ہو چکے اس کے بعد آپ نے جانا ہے cap cut app میں cap cut app میں اس کو ہم جائیں گے start میں تو کچھ اس طرح کا interface آئے گا دوبارے open کر لیتے ہیں تو new project پہ click کلک کریں گے یا سا فوتو پر کلک کریں گے اس طرح کب آپ کو فوٹو ملے گا جو آپ نے بنایا ہوگا اس کو اپنے ایڈ کرنا ہے اگرنے کے بعد یہاں سے اس کے اوپر ڈیب کرنا ہے اس کا جو سائز ہے وہ آپ نے رکھ لینا ہے ٹین سیکنڈ ٹھیک ہے جو کے ڈبل ایکس پوzer ہوتا ہے وہ ٹین سیکنڈ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ آپ کو کی Region ملے گا اس کے اوپر آپ نے ٹیپ کرنا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا زوم کر لینا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے لاسٹ میں جانا ہے اور لاسٹ میں بھی کی فریم کو ایڈ کر لینا ہے کی فریم کو ایڈ کریں گے تو یہ تھوڑا سا زوم اور ہو جائے گا ابھی آپ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا زوم ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا اور زوم کر لیں گے تھوڑا تھوڑا اور یہاں پہ زوم کریں گے تو تھوڑا سا اچھا لگے گا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا زوم ابھی آپ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں کتنا اچھا کول لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آئیڈ آور لے پہ کلک کرنا ہے ویڈیوز پہ جانا ہے جو آپ کا آور لے آپ نے ڈبل ایکسپوزر والا اس کا بھی لنک دسکرپشن میں ہے اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا یہاں سے اس کو سلائیڈ والے اپشن پہ آکے یہاں سے سپلائیس والے آکے سلائیڈ والا اس کو دے دے دینا ہے اس کے بعد اس کا جو ہے والیم ہے وہ بند کر دینا ہے آپ کا والیم جو ہے یہ بند ہو چکا ہے تو ابھی آپ دیکھیں اس کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو ملے گا اس کے بعد آپ نے آوڈیو پہ آنا ہے ایک سسٹڈ پہ آنا ہے اور جو آپ نے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کی ہو جس کا آپ ساؤنڈ لگانا چاہتے ہیں وہ ٹک ٹاک پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں ابھی لگا رہا ہوں تو آپ انے ٹک ٹاک سے لگا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آ جائیں گے یہاں سے اس کا کام کر دیں گے ٹھیک ہے لیول ایک مس gingتے ہیں تو اب یہ آپ کے ویڈیو ریڈی ہے تو اس طرح سے آپ کی ویڈیو بند جائے گی ابھی آپ دیکھیں اچھ اس طرح سے آپ کی ویڈیو شکر ہو گئیے تو آپ دیکھیں کمال کا ہمارا سٹیٹس بن چکی ہے تو اس طرح CAMAL اللہ حافظ